بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اگر آپ اپنے دل کو جوان اور صحت مند رکھنا چاہتے ہیں تو یہ گزائیں استعمال کریں دل کی دھڑکن انسان کے زندہ ہونے کی علامت ہوتی ہے یہ رک جائے تو انسان خاک سے جا ملتا ہے دل ہمارے جسم کا ایک بہت ہی اہم اضوح ہے لیکن ہم جانے انجانے میں ذہنی دباؤ اور مذر چیزیں استعمال کر کے اسے نقصان پہنچاتے رہتے ہیں آج کے تیز ترین دور میں ہم میں سے اکثر کائن سار فاسٹ فوڈ کھانے پر ہوتا ہے یہ کھانے اکثر بری چکنائی سے بھرپور ہوتے ہیں ایسے کھانے کولیسٹرول کی سطح بڑھا دیتے ہیں جس کی وجہ سے دل کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں دل کو صحت مند رکھنے کے لیے فاسٹ فوڈ اور پروسسٹ فوڈ کھانوں سے پرہیز کرنے سے آگے بھی بہت کچھ کرنا پڑتا ہے دل کو صحت مند رکھنے کے لیے ان کھانوں کا استعمال بھی کرنا چاہیے جو کولیسٹرول، فشار خون اور تضابیت میں کمی کا باعث ہوتے ہیں تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ دل کی صحت کے لیے مفید گزائیں عام طور پر وہ گزائیں ہوتی ہیں جو انٹی اکسیڈنٹ، ویٹیمن بی فیملی، ویٹیمن سی، ویٹیمن ای کے علاوہ ریشے مونو سیچوریٹڈ چیکنائی اور ملٹی سیچوریٹڈ چیکنائی سے برپور ہوتی ہیں تعدہ الفاظ میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ دل کی صحت برقرار رکھنے کے پیچھے راز یہ ہے کہ قدرتی گزاؤں پر مشتمل خوراک کا نظام اپنایا جائے اور حت الامکان تیار کردہ کھانوں سے دور رہا جائے آج ہم آپ کو ایسی گزاؤں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو نہ صرف آپ کے دل کی شریانوں کو صاف کر کے آپ کو صحت مند بناتی ہیں بلکہ ہارٹ اٹیک کے خطرات سے بھی محفوظ رکھتی ہیں مچھلی مچھلی کا استعمال دل کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے مچھلی کا استعمال دل کی دھڑکن میں بے قائدگی اور دل کی شریانوں میں خون جم جانے جیسے خطرات سے بچاتا ہے اسے ہفتے میں دو سے تین بار استعمال کرنا انتہائی مفید ہے بادام بادام چیکنائی سے برپور ہوتا ہے جو کولیسٹول کی سطح کو متوازن رکھتا ہے یہ ویٹامن ای پروٹین اور ریشے سے بھرپور ہوتا ہے ہلسی کے بیچ ہلسی کے بیچ بھی اومیگا تھری روغنیات اور ریشے سے بھرپور ہونے کی وجہ سے دل کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے دلیہ دل کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ کولیسٹول کی سطح کو کم رکھا جائے اور نظام حضم کے مسائل سے دور رہا جائے اس کے لیے فائبر کا استعمال بہت مفید ہے فائبر دلیا باجرے اور جوہ میں زبردست مقدار میں پایا جاتا ہے خوشک میں وجات خوشک میں وجات میں پروٹین اور فائبر پایا جاتا ہے جس سے دل کی بیماریوں کو دور رکھنے میں مدد ملتی ہے ڈارک چاکلیٹ ڈارک چاکلیٹ کا استعمال کولیسٹول کو کنٹرول کرتا ہے ساتھ ہی جسم میں سوزش اور خون کو جمنے سے بچاتا ہے اور خون کو پتلا رکھتا ہے گہرے پتوں والی سبزیاں گہرے پتوں والی سبزیوں میں ویٹامن ای سی ای اور ویٹامن کے پڑی مقدار میں پائے جاتے ہیں ان میں انٹی اکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں جو جسم سے نقصان دمادوں کو خارج کرنے میں اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اس سے بڑھ کر یہ کہ گہرے پتوں والی سبزیاں کیلشیم میگنیشیم اور پوٹاشیم سے بھرپور ہوتی ہیں جو انہیں صحت ماندل کے لیے ناگزیر بناتی ہیں فولیک ایسیڈ والی گزائیں فولیک ایسیڈ ویٹامن ای ہی کی ایک قسم ہے یہ حیاتین نئے خلیات بنانے کے بھی کام آتا ہے ماہرین طب کا کہنا ہے کہ جو مردوزان روزانہ مطلوبہ مقدار میں فولیک ایسیڈ لیں وہ امراض قلب میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہتے ہیں زیتون کا تیل دن میں دو چمچ زیتون کا تیل کالسٹرول اور خون میں شگر کی مقدار کو کنٹرول کرتا ہے روغن زیتون میں ایسے اجزاء پائی جاتے ہیں جو امراض قلب میں مبتلا ہونے کے خطرات کو کم کرتے ہیں سبز چائے دن میں ایک کپ سبز چائے کالسٹرول کو بننے سے روکتی ہے سبز چائے میٹابولزم کو بڑھاتی ہے اور وزن کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے سبز چائے دل کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے پھل انار گریپ فروٹ پپیتا تربوز کجو انگور وغیرہ دل کی صحت کے لیے زبردست پھل ہیں لیسن اور ادرک لیسن کا استعمال شریانوں کو صاف کرتا ہے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے شریانوں میں خون کو جمنے سے روکتا ہے لیسن قبض کا خاتمہ کرنے اور وزن کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے اس کے علاوہ ادرک بھی کالسٹرول کو کم کرتی ہے اور الرجی کو دور بگاتی ہے مزید انفرمیٹو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیں بہت شکریہ اللہ حافظ